بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں نے کیسے کی تھی اور انشاءاللہ اس محنت سے اس قاوش سے اس بتانے سے ہمارے جونئرس کو انشاءاللہ ہیلپ ملے گی تو سب سے پہلی بات ہے کہ فس ای فسٹر گرلزر راجکار تھا فور تھرٹی نائن سکور تھے اور مجھے والدہ نے انٹری ٹیسٹ کے لیے ملتان بھیجا تو ملتان میں ہم نے آج سے چھ دن پہلے بیزرلیوں میں گزارے بیزرلیوں میں محول ہمیں صحیح نہیں لگا بس کی بات ہے وہاں لڈوٹا آش سکویش اور جتنے بھی دوست ہیں تو وہ زیادہ تر اس نیچر کے انجینرنگ کے جو ہمارے بھائی ہیں مغادرت کے ساتھ تو پھر میں محمود اللہ حسن میرا دوستہ وہ وہیں رہ گیا اور میں تک دارالکوریش ہاسٹل آ گیا یہ چھ نمبر اور نو نمبر کے دریمیان جہیں کہیں کہیں کر گیا ہے گوسن کالج کی پچھلی سائیڈ پہ تو یہاں سے یہ ہاسٹل بس دیکھا دیکھی ہم آگئے اس میں کوئی سہولت نہیں تھی تیسری منزل پہ یہ تھا آپ کو پتہ ہے انٹری ٹیسٹ ستمبر میں ہوتا ہے تو جولائی جوم جولائی کے مہینے تھے اور یہ تھرڈ فلور پہ تھا اور اس پہ بہت زیادہ گرمی تھی اور جو ہمارا وارٹر کولر تھا اس میں ہم چار سے پانچ مرتبہ پانی بھرتے تھے اور وہ پھر کش پوجاتا تھا اور اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک میس کا سسٹم نہیں تھا ایک دستی بھائی ہوتے تھے وہ لے آتے تھے اور ان کا صرف چاول کھانے کے ہوتے تھے باقی ہمارا ایموڈیوں پہ گزارا ہوتا تھا جو پیٹ خراب کی دوائی ہے اس کے بعد وہاں پہ پانی کا جو پینے والا پانی اس کو کوئی سسٹم نہیں تھا وہ ہم بیس پچیس منٹ دون سے لے آتے تھے کولر کندے پہ رکھ کے اور ہمارے ڈیجی خان والے سات والے رومیٹ وہ ہمارا سارا پانی بھی پی جاتے تھے اور ہم جزیدیہ سے بچتے ہوئے ان کو کچھ کہتے نہیں تھے لیکن ہم بہت تنگ ہوتے تھے یہاں پہ میرے دوستیں محمود وقار محمید قدرت اللہ محمد خان عمران بی بھی ہم یہاں پہ ہوتے تھے صبح صبح ہم مسجد نکل جاتے تھے نماز پڑھ کے اکثر پھر سو جاتے تھے اس کے بعد جب اٹھتے تھے تو پہلے تو میں امرسن کالج جاتا تھا وہ وہاں پہ بھی درخوں کے نیچے سائے میں کچھ نہ کچھ بندہ فریش ہو جاتا ہے پھر بعد میں میں نے بوسن کالج جانا شروع کر دیا وہاں پہ گارڈ نہیں آنے دیتا تھا اس کو پھر میں نے ایک دن مرینڈا کی بوتل پلائی تو پھر وہ مجھے وہاں سے انٹر ہونے دیتا تھا وہاں پہ خیر گھاس پودے اور پھول بہت اچھے تھے پرندیوں کی چاہ چاہٹ بس یہ کہ دل لگ جاتا تھا کچھ نہ کچھ پھر چیس منٹ کا سفر ہے اور ہمارا رکھ بیٹ پلا کی طرف یا کبلے کی طرف ہوتا تھا تو سورج بلکل آنکھوں میں ہوتا تھا اور ہمیں گرمی سے بلکل پانچ بجے بہت گرمی ہوتی تھی نہیں ڈھال کر دیتا ہے ملتان تو رات کے بارہ بجے تک بھی اتنی ہی گرمی ہوتی ہے اتنی تین بجے ہوتی ہے تو زمین کو تھرتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے تو ایک دن میں وہ ٹینڈ کر رہا تھا ٹینڈ کر رہا تھا تو وہ موٹسینکل پہ پیچھے سے آئے وہ میری کیپ لے کے بھی بھاگ گئے تو یہ میرے لئے ایک نیو سپین ہے میں نے کہا مزاگ نہ کرو لیکن وہ شہری تھے انہوں نے چوری کی نیا سے شکر ہے وہ موبیل نہیں تھا اس وقت میرے پاس موبیل میں نہیں تھا میرے پاس سیم تھی اپنی تو کبھی کسی کے موبیل میں ڈال کر کبھی کسی کے موبیل میں تو یہ یہاں پہ ہم آکے چوک پہ آکے چھے نمبر والے ہیں گول باگ کے ساتھ جو چوک ہے یہاں سے آکے پھر ہم سنگڑ کے طرف جاتے تھے اس وقت یہ جو فلائی اوورز ہیں یہ نہیں بنے ہوئے تھے گلانی صاحب کے دور میں جو آج کل بنے ہوئے اس وقت ان کی خدائی ہو رہی ہوتی تھی تو ہم وہاں پہ جاتے تھے کلاس میں نہ ہی ہمارے کپڑے ہستری ہوتے تھے نہ ہی ہمارے کوئی شوز بہت ہی عالی قسم کے ہوتے تھے محمود الحسن وہاں سے بیدر یو سے آجاتا تھا تو ہم وہاں پہ کلاس ٹینڈ کرتے تھے اور یہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتے تھے اس میں بھی ہمارے نمبر کوئی شاٹ میں سے فورٹی فائی کبھی فورٹی اتنے ہوتے تھے کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ آؤٹ اف کلاس جو پنجاب ٹیکسپک بورڈ میں ہم کا نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنا پریشر جمانے کے لیے سٹوڈنٹس کو لگے کہ وہ ٹھیک ہے میں بنا وہ بھول جائیں گے تو وہ اس طرح کی نیچرز کے دیتے تھے تو میں اور مدین میرے ساتھ ہوتا تھا ہم نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور ہم اس پر نہ آنکھیں موت کے ایسے بیٹھ جاتے تھے اور واقعی ایسا ہوا جو آؤٹ اف کورس ہیں وہ چیزیں صرف سٹوڈنٹس پر ایک دب دبا اور پریشر بنانے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ صحیح جگہ ہیں اگر وہ گھر میں ہوتے تو وہ یہ چیزیں تیار نہ کر سکتے تھے میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ اس طرح بھی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے ہمارے نار گیٹ ہوتے تھے وہ ان کو ملا کے نار گیٹ اس سے بھی پھر آپس میں ملا کے اور پہنے کس طرح کی گیٹ بنا کے ان کا پھر نٹولاتے تھے اس طرح ایک منٹ میں اور دوسری بات ہے جو ایم سی کو آپ کو لگے گئی ہے ایک منٹ میں سال نہیں ہو سکتا یا اس سے کام ڈائم ہے فورٹی سیکنڈ میں تو وہ بھی کبھی بھی نہیں آئے گا وہاں پہ ہمارے ایک ڈاکٹ سائب ہوتے تھے نشتر کے وہ بھی وہاں پڑھا رہے تھے تو جو لوگ ایکٹیو تھے اچھے گھروں کے تھے جن کو انگریزی بولنا آتی تھی تو وہ سر کے ساتھ رینگ ہوتے تھے اور سر کہتے تھے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا داخلہ کہاں ہوگا اس کا داخلہ کہاں ہوگا وہ کسی کو سر کیمکولین کہہ دیتے تھے کہ اس کو نشترین کہہ دیتے تھے اور ہم بڑا مصوم ہو کے بیٹھے دیتے کہ ہم تو کسی حصہ بھی کینس ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو کنشوز نہ کرے ڈپریس نہ کرے آپ کے اندر جو پوٹنشل ہے وہ آپ کے اندر ہی ہے کبھی کبھی ہم نشتر جاتے تھے تو اور کورٹ والے اور اور کورٹ والیاں دیکھیں ہمیں لگتا تھا کہ یہ دنگی کے کامیاب ترین انسان ہیں تو کس دن ہوگا جب ہم بھی ڈی جی خان کالج یا نشتر کسی کالج میں بھی ہمارا اقنام ہوگا ہمیں ڈگری اور یہ کوٹ پہنے کی سعادت ملے گی تو اللہ کے شکر اللہ نے پھر وہ کوٹ بھی دیئے اور پہلے روز ہی نرلال میں پہن لیا تھے فاسٹر والے ہمیشہ عموماً ایسا ہی کرتے ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کمیابی نہ کامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ڈاکٹر بان جانا شاید کمیابی ہوگی ایف ایسی سٹوڈنس کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو کمیاب کرے تو اس کے بعد جو سب سے بڑی بیوٹی تھی میری تیاری میں وہ یہ تھی کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کیپس کہاں پہ جا رہی ہے لائک وہ بیالو جی کو فوکس کر رہے ہیں اور وہ فیزکس کو فوکس کر رہے ہیں اگر مجھے بائیو کمیسٹری اور اگریزن ہی آتے تو میں نے اپنی طرف سے ہمیشہ بائیو کمیسٹری اور اگریزن ہی پڑھی ہے اور بالکل تعمیرین اوکڈیمی میں میں ایسے ہی کرتا تھا اگر وہ ان دو چپٹروں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اور مجھے پچھلے دو نہیں آتے یا اگلے دو نہیں آتے تو میں نے سنٹرل یا گلوبل تیاری کی مطلب یہ ہے کہ چار چپٹر آتے ہیں اور انہیں کو رگلے لگاتے رہو اکیڈمی وہاں پہ چل لیے تو آپ ہوتے بھی چلو ایسا نہیں کرنا میں یہ سمجھتا ہوں گلوبل تیاری کرو کیونکہ آپ نے اپیئر ہونا ہے تو یہ میری تیاری کی بیوٹی تھی ایک آخری بات دو مہینے کر کے ہم تھک گئے پیٹ اکثر خراب رہتے تھے پیسے بجلی جب ہم واپس آتے تھے محمود اور میں تو ہم زیادہ تر کلیجی کھاتے تھے اور کبھی سبزی اور ہفتے میں ایک دن ہمارا چکن کا پروگرام ہوتا تھا یہ بلکل گول با کے سامنے مدرسہ ہوتا تھا یہاں پہ کر کے ہم بھوٹی کھاتے تھے تو ان چیزوں سے تنگ آگے دو مہینے بعد میں تو چھوڑ گیا ایک دن ہوں کہتے ہیں مٹھوان کہتے ہیں انہوں نے کہا انشاءاللہ تر آپ کے گلہ بھی دور ہو جائے گا اگلے مہینے انٹری ٹیسٹ تھا میں اپنے ڈگری کرتا ہوں وہاں پہ بھی ہوئی اپنے ویک پائنٹس کور کرنا اور یہ چیز ایک بات ہے ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے پورٹک آگے پڑھا لیکن پورا سلے بس پڑھا اس وقت شروع میں آیا تھا کہ انٹری ٹیسٹ کے لئے ہم نے صرف اپنا سلے بس پڑھا اور اس وقت سکینڈل والوں نے پوری کتاب پڑھائی تو اس وجہ سے ان کا فوکس ہاں ہماری جتنا نہیں ہوا تو وہ کار بے کا داخلہ اس سال نہیں ہوا شکر اگلے سال ہو گیا اور اس طرح محمود بے کا داخلہ اس سال نہیں ہوگا ہمارے دوست ایک اور تھے انہوں نے بہت پڑھا لیکن ایف ایسی کے دو سال ان کی محنت بہت کام تھی لیکن انٹری ٹیسٹ میں انہوں نے جتنے بھی جتن کیے کہ وہ پھر کارگاہ نہیں ثابت نہیں ہوئے تو ابھی وہ کچھ اور کر رہے ہیں میں نام نہیں رہوں گا ایک اور دوست ہے ان کی ایف ایسی بہت کلاسک تھی اور امپروو کر کے آئے تھے لیکن وہاں آکے سوئے رہتے تھے اور کپس کم جاتے تھے گھر میں جو لیڈ نئے جاگتے رہتے تھے اور صبح کپس بھی نہیں جاتے تھے تو ان بیچاروں کا امیشن نہیں ہو سکا بعد میں انہوں نے جو بھی کیا میں لکھتا ہوں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایف ایسی بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے انٹی ٹیسٹ بھی آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے اور مساہب جب ہم واپس آتے تھے یہ آخری بات دانا بھول گیا جب ہم واپس آتے تھے تو نو بجی ہم ساٹھ نو دس بجی آ جاتے تھے تو بجلی بارہ بجی آتی تھی بہت تھکے خارے ہم جب چھت پہ آتے تھے تو ایسے بیٹھے رہتے تھے دو گھنٹیں بجلی کا ویٹھ ملتان میں ایسے تو نین پر ویگن ساٹھ بھی نہیں ہے پھر ہم بارہ بجی جا کے سو ہوتے تھے اور پھر اللہ کے حکم سے صبح کی جماز پہ تو ان سارے مساہب اور پروشیان کے باوجود انشاءاللہ آج تو بہت سا علیات ہیں آج تو لوگ اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں ان کے میس بھی وہیں پہ ہیں ان کے پانی پینے کی جگہیں بھی وہیں پہ ہیں اور سیشن بھی وہ دو دو تین تین دفعہ لے رہے ہیں کسی نے فیسی کر لیا تو وہ دو دو سیشن جائم کر چکے ہیں تو میرے چھوٹا بہن میرے چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن وہ بھی کپس ملتان سے انہوں نے تیاری کی اللہ تعالی نے انہوں نے بھی کامیاب کرا تو میرا تو جو ہے وہ جو ایک اعتبار ہے کہ کپس ملتان کے اوپر ہی ہے کیونکہ کپس لاہور میں میرے بھائی نے دو دفعہ تیاری کی مین کیمپس میں اس کا الویشن تب ہی نہیں ہوا پھر اگلی دفعہ کیونکہ کپس ملتان میں ہی ہوا تو بہت سے ادارے ہیں لیکن تیاری اپنی ہوتی ہے اور کامیابی اللہ دیتا ہے اور اپنا ٹرسٹیو ہے وہ کیپس ہے اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم